روزے لفظے تقوی جہاں اس سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے تقوی جہاں وہ دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک گناہوں سے بچنا اور نمبر دو نیکی کرنا ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام جہاں وہ تقوی ہے اب رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو انہی دونوں پہلوں کے اوپر غور کریں یعنی تقوی کا پریندہ ان دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے ایک پر کے ساتھ نہیں اڑے گا دونوں پہلے اس کو لگانے پڑے گا اگر رمضان المبارک میں بطور خاص عام دنوں میں تو حکم موجود ہی ہے لیکن کیونکہ ہم رمضان کے اعتبار سے بات کرنا ہے کہ رمضان میں کم از کم اس کو فوکس کریں وہ یہ ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ عبادات پر پوری توجہ دیں عبادات کے اندر کیا ہے عبادات میں نماز ہے لیکن نماز محض فرض نماز کی ادائیگی نہیں یعنی فرض کی رکعتوں کی بطور فرض ادائیگی نہیں کہ فرضی فرضی ادائیگی کر لی نماز فرض ادائیگی جائے تو وہ اول تو بزاتے خود اپنی اول و آخر سنتوں کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ بزاتے خود اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ تیسرا یہ ہے کہ وہ پورے خوشو خضو کے ساتھ اور وہی باجمات تکبیر اولہ کے ساتھ صفحہ اول میں ادائیگی کی کوشش کی جائے اور ایک اشتیاق دل کے اندر موجود ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو ایک تو نماز دوسرے نمبر پہ نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے ہاں معمول میں یہ شامل تو ہو جاتی ہے رمضان اور مبارک کے اندر لیکن اسے تھوڑا سا یعنی اس کی مقدار بڑھا کر اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ظاہری آداب پر تو عمل کر لیا جاتا ہے کہ جیسے بے وضو تو قرآن پاک کو چھونے کی اجازت نہیں ہے تو لہذا باوضو تلاوت کی جاتی ہے لیکن جو اس کے ساتھ مزرگان دین نے اس کے باطنی آداب بیان کی کہ قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی نیت سے بارگاہ الہی میں حاضری کی نیت سے اس طرح کے آداب کے ساتھ رحمت کے اوپر رحمت مانگ کر عذاب کی آیتوں پر عذاب سے پناہ مانگ کر ان چیزوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائیں اچھا اسی طرح ذکر اللہ اگرچہ نماز اور تلاوت ذکر اللہ میں داخل ہے لیکن ذکر اللہ ایک جدہ گانا بھی چیز شمار کی جاتی ہے کہ ہم تسبیحات کرتے ہیں اور تسبیحات کی جو برکتیں ہیں وہ ایک جدہ گانا ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ چوتھی بات درود پاک درود پاکی اس کے ساتھ قصرت ہونی چاہیے اچھا پھر اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے کہ حقوق العباد جو عام دنوں کے اندر تھوڑے سے سرف نظر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے اگنور کر دیا جاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر ان کی ادائیگی کی پوری کوشش کی جائے اب حقوق العباد کے اندر ماباب بھی ہیں بیوی بچے بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں اور کولیگز بھی ہیں جن کے ساتھ بندے کا تعلق ہے وہ بھی ہیں یعنی اپنی طرف سے لوگوں کو فائدہ پہنچا جائے خیرخواہی کی جائے تقریف نہ لے دی جائے یہ ہے جانب عبادت میں کہ آدمی یہ کرے گناہوں کے اعتوار سے اب گناہوں میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن لوگ جھوٹ پھر بھی بولتے ہیں دھوکہ پھر بھی دیتے ہیں رشوت کا لین دن پھر بھی چلنا ہوتا ہے تو روزہ رکھ کر اپنی زبان کا جو کفل مدینہ ہے وہ واقعی پورے طور پر مضبوط ہو جھوٹ نہ بولے کسی بھی زورت خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہے یا وہ گھر کا معاملہ ہے یا وہ باہر کا معاملہ جھوٹ نہ بولا جائے اچھا اسی طرح غیبت کہ جس کی طرف عموماً توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی برائی ہے یہ غیبت ہے اچھا اسی طرح وعدہ خلافی ہے اسی طرح جو ہے وہ سخت الفاظ کا استعمال ہے خواہ وہ گالی ہے یا وہ گالی سے ہٹ کر سخت الفاظ ہے کہ جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث بن سکتے ہیں اچھا اسی طرح پھر کاروبار کے اندر جو حلال و حرام کا فرق ہے رمضان المبارک میں تو یہ تیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ اولین طور پر اولین طور پر اس مہینے کے اندر میں نے اصلاً بھی کوئی ناجائز کاروبار نہیں کرنا اور ایک روپیہ نہ حرام ہو نہ حرام طریقے سے آیا ہو دونوں صورتوں کے اندر حرام سے میں نے بچنا ہے اچھا اسی طرح فلمیں ڈرامیں یہ تاش شترنج گیمز ویڈیو گیمز تو ان گیمز کے اندر مصروف ہو کے جو روزے کی برکتوں کو زائل کیا جاتا ہے ان سے بچنے کی نیتوں تو تقوی پر اگر اگر فوکس کیا جائے اور تقوی کے جو دونوں پہلوں ہیں جو اس کی دونوں جانبیں ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر روزے کی پوری پوری برکتیں نصیب ہوں گی اگر ایک فرد روزہ تو ادا کر لیا دیگر اس کے ساتھ کئی فرائز کو چھوڑا ہوا یا دوسری طرف کثیر گناہوں کے اندر تلوث ہے تو پھر روزے کی برکتیں پوری طرح نہیں ملتے